دھرمشالہ سیٹ پر راکیش چودری جو بیجے پی کے ایک طرح سے باغی مانے جا رہے تھے کہ وہ کانگریس میں بھی جا سکتے ہیں لگاتار باتچیت کر رہے ہیں پہلے تھی کہ وہ کانگریس جائن کر رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوا اب ٹکٹ کے لیے بھی اگنور ہوئے ہیں چناب میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے جیسی سٹیٹمنٹ ڈاکٹر راملال مارکنڈے کی طرف سے آئی ہے جنہوں نے نامانکن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے نردلیہ طور پر آج نامانکن کی بات کریں تو آج لگ بگ بارہ لوگوں نے نامانکن کیا ہے الگ لگ جگہ ہم آپ کو پرمکھ کینڈیڈیٹ ضرور بتا دیں پہلے وکرم آدیتیا سنگھ نے آج پرچہ بھرا ہے منڈی سنسدیہ سیٹ پر جو سیری منچ پر ان کا آج ایک بڑی ریلی تھی اس ریلی میں کانگریس پر بھاری راجیو شکلہ تھے راجیو شکلہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ دو لاکھ سے زیادہ ووٹ سے وکرم آدیتیا سنگھ جیتیں گے ویسے مکہ منتری سکھوندر سنگھ سکھو اوپ مکہ منتری یہ سب گئے تھے اس نامانکن کے لیے اور نامانکن کیا وکرم آدیتیا سنگھ نے اس کے بعد سیری منچ پر ریلی ہوئی اور ریلی میں کافی اچھی سنکھیا میں بھیڑ تھی اور ایک بات جو آپ بھی نوٹیس کریں گے ہم نے آپ کو حالانکہ پہلے دن سے جب سے پرچار میں وکرم آدیتیا سنگھ اترے تھے انہوں نے دو چیزوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے ایک جو گلے میں بھگوا پٹکا ہے اور دوسرا جے شریرام کا جگ اگر فیس بک پوسٹ ہو تو بھی اگر ریلی میں ریلی شروع کرنی ہو تو بھی نعرے لگواتے ہیں تو ایک ان کا پرچار کا ایک سٹ ٹیمپلیٹ ہے دوسری طرف آج مکہ منتری نے آج کہا وہاں پر کی جو کنگنا منڈی کی انگنا والی جو فلم لانچ ہو رہی ہے منڈی میں یہ فلوپ ہو جائے گی اور ایک طرح سے یہ کمنٹ جرام تھاکور کے لیے تھا جرام تھاکور نے آج کیلونگ میں جو نومینیشن تھا روی تھاکور کا اس کے بعد ضرور کہا کہ ہیمچل میں لوگ سبا چناب کے ساتھ چھے اپ چناب بھی ساتھ میں ہیں اور اس کے قارن جو لوگ سبا چناب کا ایک مومنٹ ہوتا ہے وہ اس بار تھوڑا الگ لگ رہا ہے لیکن جو چاروں لوگ سبا سیٹے ہیں اور چھے اپ چناب ہیں سبی کی سبی سیٹے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی جیتے گئے دعویٰ کیا ہے ویسے آج کی اگر نومینیشن کی بات کریں تو اس کے وکرمہ ایتیا سنگھ کے بعد کیونکہ وکرمہ ایتیا سنگھ کا جو کورنگ کنڈی ریٹ ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا وہ ہیں سندر سنگھ تھاکور جو کلوک والے جو سی پی ایس ہیں کیونکہ یہ کیول تب دائر کیا جاتا ہے اگر مان لیجیے مین جو نومینیشن پیپر ہے وہ کہیں کھاری جو جائے کسی تقنیقی یا لیگل ریزن کی وجہ سے جہاں تک بات آنند شرما کا ہے تو انہوں نے بھی دیکھئے وکرمہ ایتیا سنگھ کی عمر 34 سال ہے آنند شرما کے 71 سال ہے اور یہ کانگڑا سے پرتیاشی ہیں انہوں نے بھی آج نومینیشن کیا ہے اور جو لاہولز پیتی سے روی تھاکور ہیں انہوں نے بھی نومینیشن کیا ہے جن کے ساتھ جیرام تھاکور وہاں نومینیشن کے لیے گئے تھے تو یہ جو میجر نومینیشن ہیں وہ ہیں کانگریس کی طرف سے کل ہم نے آپ کو ایک شیٹ بتائی تھی جس میں نومینیشن آگے کس کس کے ہیں وہ شیڈیول جس میں گھوشت کیا گیا تھا آج بیجے پی کی طرف سے بھی فائنل شیٹ آگئی ہے کل دس مائی کو دھرمشالہ میں جو نامانکن ہیں وہ کریں گے جو پرتیاشی ہیں وہاں پر راجی بھاردواج ان کا جو نامانکن ہے وہ کل دس مائی کو ہوگا دس مائی کو ہی سجانپور میں جو دھرمشالہ کے نامانکن میں جیرام تھاکور رہیں گے ڈاکٹر راجی بندل بھی رہیں گے جہاں تک دس مائی کو ہی سجانپور کا بھی نامانکن ہے یہاں جیرام تھاکور کے ساتھ انراغ تھاکور رہیں گے دس مائی کو ہی بڑسر میں بھی نامانکن ہے یہاں انراغ تھاکور کے ساتھ بیہاریلال شرما رہیں گے اور بکرم تھاکور ہمیر پور صنصدیہ کشیطر کے ہیں گیارہ مئی کو اور یہ ہمیر پور میں سودان سنگsen رہیں گے جارم تھاکور رہیں گے راجی بندل رہیں گے یہ انرواق تھاکور کا نومینیشن ہے ان کے ساتھ جو بارہ مئی کو نومینیشن ہے وہ ہے جو شملا لوک سے با کشیطر سے زورش کشیب کا جارم تھاکور ڈاکٹر راجی بندل ان میں ساتھ رہیں گے منڈی میں نامانکن ہے کنگنا رنوت کا اس میں سودان سنگھ رہیں گے جارام تھاکور رہیں گے ڈاکٹر بندل رہیں گے اور پھر چودہ مائی کو یہ نامانکن ہے اور چودہ کو ہی دھرمشالہ میں نامانکن ہے صدیر شرمہ کا جہاں جارام تھاکور انرواک تھاکور اور راجی بندل رہیں گے چودہ مائی کو ہی گگریٹ میں چتنیا شرمہ کا لاسٹ ہے اس میں انرواک تھاکور اور اندو گو سوامی کی ڈیوٹی لگی ہے بکرم سنگھ تھاکور کے ساتھ تو یہ نومینیشن کا شڈیول ہے جو ہم نے آپ کو آگے اس کی جانکاری دی اب اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے معاملے کی اور آج جو باقی معاملے ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں دیکھئے ابھی جو نامانکن کے بعد اگر جو ادھر دین پولٹیکل خبریں ہیں ان کی بات کر لیں جو ایف آئی آر والی باتیں ہیں وہ آگے کریں گے جو باگیوں کے خلاف ایک کاروائی کی تیاری چل رہی ہے پہلے بات کر لیتے ہیں جو مہنگی شراب کو اوپر جو چلان ہوئے ہیں دیکھئے ایک شڈیو ایک پالیسی اس بار سرکار لائی تھی مینیمم سپورٹ پرائیس اور سیلنگ پرائیس کی ٹائپ کی سیلنگ پرائیس ہے رادر یہ مینیمم سپورٹ پرائیس کے بجائے اور اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جو تیمانکوں سے زیادہ مہنگی شراب بیچی جاری تھی ستر جو وکریتہ ہیں سیونٹی چلان ہوئے ہیں پورے پردیش میں ٹھیکوں کے باہر جو ایم ایس پی اور لابانش کی سوچی لگانی پڑے گی اب آبکاری بھی بھاگ نے جو کاروائی کیا ہے یہ اور دوہزار گیارہ کے اکت کے ادھا صاحب سے ویدیشی شراب پر دس اور بھارت میں بنی بیئر پر تیس فیصدی تک لابانش تائے ہے اس سے زیادہ شراب نہیں بیچ سکتے اور اسی لیے یہ کاروائی کی گئی ہے جہاں تک ٹیچر اور ایم ڈی ایم ٹریننگ ہے تو ہمچال سرکار نے انگلیش پہلے دو ککشاؤں کے لیے انگلیش میڈی ایم میں پڑھائی شروع کی ہے اس کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ آن لائن کروائی جاری ہے کووڈڈ کے ٹائم تو چلو سمجھ آتا ہے لیکن ٹیچرز کی ٹریننگ پہلے جو ٹرینر ہیں ان کو آن لائن کرائی جاری ہے وہ پھر آگے کیسے کرائیں گے وہ شیڈیول الگ سے ہوگا لیکن آج ایک شیڈیول اور آگیا جو میڈے میل ورکر ہیں ان کو بھی ہائیجین اور جو میڈے میل پرپریشن اور باقی ساری چیزیں کیسے کرنی ہیں یہ ٹریننگ بھی آن لائن ہوگی ورچوال مادیم سے اور جہاں جہاں جو پروجیکٹر آویلیبل ہیں سکولوں میں وہاں پر یہ ٹریننگ ہونی ہے اب اس کو کتنا سریسلی ڈپارٹمنٹ لے رہا ہے وہ تو خیر آگے پتا چلے گا اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا لیکن ہم نے آپ کو یہ پہلے کہا تھا کہ سکشہ سچیب نے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہا تھا کہ جب تک الیکشن کا یہ پروسیس چل رہا ہے چار جون سے پہلے پہلے ایٹ لیس جو ٹریننگ ہیں وہ پوری کر لی جائیں حالانکہ جو انگلیش ٹیچنگ کی ٹریننگ ہے وہ تو اس کے بعد بھی رہے گی کیونکہ یہ بڑا لمبا ایک شیڈیول اس کا رہنے والا ہے اس کے بعد اگلی بات کریں تو ایچ پیو کے جو اگزام شیڈیول کا ایک سرکولر ہے اس کی بات کر لیں اور یہ جو سرکولر ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ جو فائنل پیپر میں اگر کوئی گلتیاں ہیں ٹروٹیاں ہیں کوشن گلت ہے اس میں لینگویز گلت ہے تو شکایت پانچ دن کے بھیتر ایچ پیو کو بھیجنی ہوگی کالجوں کے دوارا تاکہ اس کے گریس مارکس یا باقی ساری چیزوں کو انیورسٹری فائنل کر سکے اور اسی کے لیے جو یہ شیڈیول دیا گیا ہے سبھی کالجز اور باقی ان کے لیے جو اس پرکلیا کو دیکھتے ہیں اگلی بات اس کے بعد ہے وہ ایس پیو کی ہے دیکھیں ایس پیو میں نئے جو وی سی ہیں للی تاوستھی انہوں نے جوائن کر لیا ہے بڑے لمبے سمائے کے بعد کیا انہوں نے جوائننگ کے لیے ٹائی مانگا تھا گورنر کی جو سکریننگ کمیٹی تھی وہاں سے یہ پینل نکلا تھا اس پینل میں سے گورنر نے یہ نیوکتین کی کی ہے اور یہ ابھی جو نائی ٹی شرینگر ہیں شاید وہاں سے آئے ہیں مرپور نائی ٹی میں بھی کام کر چکے ہیں شاید پڑے بھی وہی سے ہیں اور ہائر ایجوکیشن میں ان کا 36 year کا ایکسپریئنس ہے آج انہوں نے جب جوائن کیا اور ٹیچنگ نون ٹیچنگ کی دونوں کی میٹنگ لی تو انہوں نے کہا کہ اس انیورسٹی میں نئی بھرتیوں کا معاملہ سب سے سیریس ہے اور وہ اس کو سیٹل کرنے کے لیے سب سے پہلے کوشش کریں گے راجیہ سرکار کو ایک جو ایک جو پلین دیا جائے گا اور پروپوزیشن پلین ایک ہوگا اور اس کے پہت اگلے کچھ سالوں میں کس کس طرح سے رکھتیاں ختم کرنی ہے بجٹ کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے اس کے لیے کام کریں گے اور جو نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی اور کالیٹی ایڈیوکیشن کا ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کام کریں گے تو یہ جو ایس پیو کے نئے ویسی ہیں پروفیسر للی تاوستی انہوں نے بات کہی ہے سی پی ایس کیس میں آج کیا ہوا دیکھئے مکھے سنصدیہ سچیووں کی نیوکتی کو کھاریج کروانے کے لیے دو طرح کی پیٹیشن ہائی کوٹ میں چل رہی ہے ایک بیجی پی کے ویدھائکوں کی طرف سے ہے جس میں ستپال ستی مکھے یاچکہ کرتا ہیں اور ایک کلپنا دیوی کے نام سے ہے جو سندر نگر کی کسی مہلہ نے کی ہے اور ان دونوں معاملوں میں بحث تھی پہلے آج جو کل کی بحث آج کنکلوڈ ہوئی اس کے بعد دوشیان دوے نے دوسری پیٹیشن میں آج بحث شروع کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا آرگومنٹ کنکلوڈ کرنے کے لیے کم سے کم چار گھنٹے چاہیے تو کوٹ نے ان کو کل پھر سے کہا آرگومنٹ کرنے کے لیے تو یہ لگاتار تیسرا دن ہو جائے گا اس آرگومنٹ کا اس سے پہلے جو یاچکہ کرتا پاکش ہے ان کا آرگومنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے سرکار کی طرف سے یہ آرگومنٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر کوٹ کیا ڈیسیزن دیتا ہے اس کے اوپر سب کی نظریں ہیں سرکار کی طرف سے آج یہ کہا گیا ہے اس کیس میں کہ جو سی پی ایس ہیں وہ منتری بلکل نہیں ہیں منتری الگ ہیں سی پی ایس الگ ہیں یہ صرف ان کی مدد کے لیے ہیں اور جہاں تک ہیماچل کا جو ایکٹ ہے وہ ان پر لاغو ہیماچل کا جو ایکٹ ہے وہ سی پی ایس کی جو ججمنٹ پہلے کی ہیں چاہے سپریم کورٹ کی چاہے باقی ہائی کورٹ کی وہ ان پر لاغو نہیں ہوتی باقی جو ڈیسیزن کیا ہوتا ہے وہ کل اس کے بارے میں جو پہلے آرگومنٹ ہوگا اس کے بعد کورٹ کا کیا رکھ رہتا ہے اس کے اوپر تائے کرے گا جہاں تک بات اس کے بعد ہے چائلڈ کیر لیو کو لے کر دیکھئے چائلڈ کیر لیو کو لے کر سب سے پہلے ہم نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ ہیماچل سرکار کو یہ دینی پڑ سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں ہیماچل ہائی کورٹ سے ایک کیس گیا تھا اور اس کیس کو شالینی دھرمانی کالیج کی ایک لیکشنر تھی انہوں نے کیا تھا یہ اور ہیماچل ہائی کورٹ میں وہ ہار گئی تھی وہ سپریم کورٹ گئی سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور جب جو ہے سی سی ایس رولز میں یہ پرابدھان تھا انہی سو بھتر کے رولز میں رول 43 سی میں ہیماچل سرکار نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ رائٹس آف پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹی ایکٹ 2016 میں ویسے ہی پرابدھان ہے رکلانگوں کو لے کر تو کیونکہ اس کو بھی اس پرویزن کو بھی لاغو کرنا پڑے گا اس کے بعد سپریم کورٹ نے بکہ سچیف کی ادھیکشتہ میں کمیٹی بنانے کو کہا تھا اور جو دوبارہ سنوائی ہے سپریم کورٹ نے جو رکھی ہے اس کی سنوائی وہ پانچ اگس دوہزار چوبیس کو رکھی ہے اور راجہ سرکار سے جواب مانگا ہے اب فائنانس میں کمیٹی بنا کمیٹی فارمیشن کو لے کر ایک بیٹھک تائے کی ہے چیف سکریٹری کی ادھیکشتہ میں اس فائل کو پوٹ اپ کر دیا گیا تھا اس کے بعد مٹنگ کی ڈیٹ آگئی تھی ڈیٹ جو ہے وہ آئی ہے پندرہ مائی کی پندرہ مائی کو یہ تائے ہوگا کہ چائلڈ کیر لیو ملے گی نہیں ملے گی کتنے ملے گی کب سے ملے گی ویسے یہ دو سال دینی پڑتی ہے سات سو ٹوٹل جو ڈیز ہیں اس میں وہ جو ڈیز ہیں وہ سات سو تیس دن کی ہے یہ اور یہ اٹھارہ سال تک بچہ جو ہے اس کے لیے کبھی بھی بریک میں بھی لی جا سکتی ہے پیڈ ہوتی ہے اور پوری سال لیو کے دوران مہیلہ کرمچاریوں کو ملتی ہے تو اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کی اپ ڈیٹ آپ کو پھر آگے بتائیں گے کرمچاری کیس میں پراپٹی جبت ہونے کی نوبت کیوں آگئی ہے دیکھئے ایک طرف راجہ سرکار چناب میں ہیں اور جنتہ کے بیچ ووٹ مانگ رہی ہے دوسری طرف جیسے ہی سرکار ووٹ سے واپس آئے گی چناب سے واپس آئے گی تو سب سے بڑا چیلنج کرمچاریوں کے بھوکتان کا ہے کیونکہ جو کوٹ سے کیسز آ رہے ہیں چاہے وہ کانٹریکٹ کی سینیورٹی کا ہے چاہے پیک میشن کے ایریئرز کا ہے سرویس بینیفٹس کا ہے وہ جو ہیں افسروں کے لیے مصیبت بنتا جا رہا ہے اور ایک طرف یا تو جو بیبھاگ کی ادھکاری ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ اس میں اٹیچ ہو رہی ہے یا پھر جو بیبھاگ کی پروپٹی ہو رہی ہے ایڈکیشن کا ایک رنجیت سنگھ تھاکور versus state of himachal pradesh ایک معملا ہے last opportunity of three weeks as prayed is granted to the respondent state to file reply failing which they shall remain present in the court to explain as to why property of the education department and salary of the erring official be not attached towards the execution and implementation of the judgment یہ کہا ہے education ایک case میں جس میں جو service benefit contract seniority اتیادی مانگے گئے ہیں اور یہ 27-5-2024 کو لگا ہے اسی مہینے لیکن اس case میں جو ہے وہ education department کی property attach کرنے کو کوٹ نے کہا ہے یا پھر جو جو گلتی جن ادھکاریوں کی ہے اس judgment کو لاغو ابھی تک جو نہیں کر پائے ان کی جو سیلری ہے وہ بھی جو ہے attach ہو سکتی ہے یہ education کا ہے second جو case ہے وہ رام چرن versus state of himachal pradesh یہ home department کا ہے execution petition number 181 oblique 2023 اس میں کہا گیا ہے last opportunity of two weeks as prayed is granted to the respondent to file reply failing which they will remain present in the court secretary home on the next date of hearing to explain as to why property of the department and salary of the airing official be not attached towards the implementation of the judgment 13-5-2024 کو یہ case لگا ہے اور april 23-2024 کی یہ judgment ہے تو اس طرح کے ماملے اب آ رہے ہیں اور یہ سرکار کے لیے یا department کے لیے اپنے level پر ان کو handle کرنا مشکل ہو رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ عدھکاریوں کی salary attach ہونے کا خطرہ ہے تو یہ معاملے چلتے رہیں گے لیکن سرکار جب چناب سے آئے گی تو چاہے تاج محمد ہو چاہے شیلہ دیوی کیس ہو چاہے یہ معاملے ہو یہ ابھی سلجھانا اور ان کی جو بھکتان ہے وہ کرنا یہ financially ایک challenge ہونے والا ہے اب بات کرتے ہیں باغیوں پر ہونے والی FIR کی یہ دشمنی کیوں لمبی جائے گی وہ دور تک جائے گی وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے دیکھئے ویسے اس کی information سہی سمجھے نہیں تھا کیونکہ FIR کوئی ابھی تک درج نہیں ہوئی تھی لیکن آج کیونکہ پہلے آپ کو بتا دیں جو آج مکھے منتری نے کانگڑا میں کہا آنند شرما کے nomination کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے پردے کے پیچھے کس طرح کی activity ویجلنس بیرو یا concern departments میں چل رہی ہے جو چھ باگی ویدھائک ہیں اور ان میں سے ایک independent بھی ہے جس کا ابھی اسطیفہ سوکار نہیں ہوا ہے ان کے اوپر FIR درج ہو سکتی ہے جو BJP سے چناؤ لڑ رہے ہیں ان کے اوپر تو FIR چناؤ لڑنے کے دوران ابھی بھی سمبب ہے چناؤ ہونے سے پہلے پہلے لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں جو آج مکہ منتری نے کیا کہا تھا کانگڑا میں مکہ منتری نے سکھ کس کے اوپر کہہ رہے ہیں ہم وہ بھی background میں جس طرح سے inquiry چل رہی ہے اس کو relate کر پہ رہے ہیں حالانکہ ابھی نام بتانا مشکل ہے دھرم شالہ کے ویدھائک نے 14 مہینے میں خود کو راج نتیق مندی میں بیچ دیا کیونکہ دھرم شالہ میں ریلی تھی اسی لئے دھرم شالہ کے ویدھائک کو کہنا ضروری تھا راج نتیق مندی میں بیچ دیا حالانکہ 15 کروڑ والی وہ بات نہیں کئی جس کا ہائی کوٹ سے نوٹیس ہو گیا ہے جس میں اگلی پیش میں اپنی بات بھی رکھنی پڑے گی جس کے اوپر نوٹیس ہوا ہے جس کے اوپر ماملہ نوٹیس کا ہے منڈی میں بیچ دیا مکہ مندرین یہ بات ہیں لوگ سب امی دوار آنند شرما کے نامانکن پتر داخل کرتے ہوئے جو رالور سٹیڈیم دھرمشالہ میں کہی اور جو خریدنے والوں کو اور بکنے والوں کو سبق سکھانا جنتہ کی ذمہ داری ہے دیکھئے ویجلنس بیرو کی جو ایکٹیویٹی ہے پچھلے لگ بگ ایک مہینے سے اور کچھ کنسرن ویبھاگوں کی بھی وہ الگ ترہ سے چل رہی ہے پہلے میں ایک ایک ویدھائی کو لے کر جس کی آخری پیمنٹ ورطمان سرکار نے کی ہے دو مہینے پہلے یا ڈیڑھ مہینے پہلے اس کو لے کر انکویری چل رہی ہے الگ الگ ٹیم میں ویجلنس بیرو کی ہیں اور جو لوکل پولیس ہے وہ ان کو صحیح کر رہی ہے اس انکویری میں اور ان معاملوں میں سے تین میں سے کسی بھی معاملے میں ایف آئی آر بہت جلد ہونے کی سمبھاونہ ہے اور یہ ایف آئی آر چل رہے چناف کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سٹون کرشر اور باقی معاملوں میں دو جو یا تین ویدھائک جو ہیں ان کو لے کر بھی جو کاغذ ہیں وہ کھنگالے جا رہے ہیں ویجلنس جلہ میں جو ڈرگز کا ریکٹ ہے اس کو لے کر جو ڈی پی ایس کے کچھ معاملے درج ہوئے ہیں اس میں جو بیک چینل یا فارورڈ چینل کی جو انویس چینل ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جو کسی بھی طرح سے جو کنیکٹ کریں پولٹیکل اور تاکی آنے کے لیے ایک طرح سے نوڈل افسر کی طرح لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ جو ایکٹیوٹی ہے وہ تین جلوں میں آپ کو مکھے طور پر دکھے گی شملا اونا اور ہمیرپور ان تین جلوں میں جیدہ تر ایکٹیوٹی دکھے گی یہ دشمنی اور زد کا جھگڑا اور لڑائی ہے اور یہ جو لڑائی ہے وہ بہت دور تک جائے گی کیونکہ اس کے پریشر اور کاؤنٹر پریشر دونوں آئیں گے راجی سرکار کی افسر سائی جو سچی والے کی ہے وہ بھی اس پریشر کو فیل کر رہی ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا جو کاؤنٹر پریشر آئے گا وہ کسی اور طرح سے آئے گا اور وہ ایکشن بھارت سرکار سے ہوگا اور اس میں جو افسر ہیں جو کام کرنے کی مشنری ہے بیچ میں ان کے اوپر بھی بعد میں